محبت کا جواب نفرت بھارت ام کا ایک اور محقہ ضائع کرنے پر دل گیا بھارتی پنجاب کی وزیراعلا نے کرتار پر احداری تقریب میں شرکت کی آفر پھکرا دی امریندر سنگھ کا وزیر خارشاہ شاہ محمود خلیشی کو حد تک آمیز جوابی خط پاکستان پر انزاباد کی بارش کر دی ایل او سی کی اپنی خلاف ورزیہ بھی پاکستان پر ڈال دی بھارتی وزیر خاجہ سسمہ سوراج بھی تقریب میں شرکت سے انکار کر چکی ہیں دہشتگرد بھارتی فوج نے جنت نظیر وادی میں ظلم و بربریت کی انتہا کر دی زلاش اوپیا میں مزید چھے کشمیری ریاستی دہشتگردی کا نشانہ بن گئے گزشتہ روز شہید خاتون کی میت پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر سفر آخرت پر روانہ کی گئی فوجی جارہیت کے خلاف پوری وادی میں احتجاجی ریلیاں طاقت کے نشے میں چور فورسز نے مظاہرین پر بھی آنسو گیس اور پیلٹ گنز کی گولیاں برسا دی فارنگ کی زد میں آ کر ایک بھارتی فوجی بھی مارا گیا مقبوضہ کشمیر میں کابز فوج نے روانہ ہفتے 18 کشمیریوں کو شہید کر دیا حق خود ارادیت کی آواز دبانے کے لیے جابر بھارتی حکومت کے تمام مظالم بے اثر حریت قیادت نے کھلے عام دہشتگردی پر اقوام عالم کی خاموشی کو مجرمانہ غفلت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کو دوہری پالیسی ترک کر کے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے وفاقی وزیر علی امین گنڈپور کی مقبوضہ کشمیر میں قتل و خارت کے شدید مظمت پاکستان عمد کے اقدامات کر رہا ہے اور بھارت کشمیریوں پر گولیاں برسا رہا ہے عالمی برادری کو بھارتی ظلم و بربریت کا نوٹس لینا ہوگا اوریٹ لیڈر یاسین ملک اہلیہ میں شاہ الملک بولی بھارت انسانیت کی زبان سبچنے سے آ رہی ہے عالمی قوتوں نے بے حصید ترک نہ کی تو تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی سلامتی کانسل کی چینی کانسلیٹ پر لائر اور اگزائی اجنسی میں حملوں کی شدید مظمت حملے کی متاثرہ خاندانوں اور حکومت پاکستان سے تازیت کی اور سیکیورٹی فورسز کی فوری جوابی کارروائی کو سراہا ہر قسم کی دہشتگردی ناقابل قبول اور عالمی عام کے لیے خطرہ ہے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائے جائے اقوام متحدہ کا علامیہ ففاقی وزیر علی زیدی کی چینی کانسلیٹ حملے میں شہید اہلکاروں کے اہل خانہ سے ملاقات امدادی چک دیئے علی زیدی کا جناح اسپتال کا بھی دورہ حملے میں زخمی سیکیورٹی گارڈ کی آیادت کی ہر اکین سندھ اسمبلی بھی ساتھ موجود تھے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی کی کلایا اور اکزائی آمد دھماکے کے شہدہ کے لوہہکین سے ملاقات کر کے اظہار تازیت کیا حکومت کا حسن اقدام بے گھر افراد کیلئے قیام گاہ کی تعبیر سے قبل ٹینٹ لگا کر رات سونے کے انتظام کھانا بھی فراہم کیا گیا کراچی میں گورنر سندھ عمران اسمیل نے وزیر آزم کے حکامات پر عمل کرتے ہوئے بے گھر افراد میں سابان تقسیم کیا نیپ کے زیرے حراست شہباز شریف کا اسلام آباد کی اسپتال میں طبعی معاینہ میڈیکل بورٹ کی تجویز پر تین سٹس سکین کیے گئے خون کی نمونے بھی لیے گئے نباز شریف نے چھوٹے بھائی سے ایک اور ملاقات کے لیے درخواست نیپ کو جمع کرا دی جواب کا انتظار حکومت کا رویہ مخالفتوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے دور دور تک تبدیلی کے کوئی آثار نہیں ابھی تک صرف مہنگائی ہی نظر آئی سراج الحق حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں حکومت کے سو دن پورے ہونے کوہم اگر کراچی سے چترال تک پریشانی ہی پریشانی ہے اسلام آباد ائرپورٹ پر اے اینس کی کاروائیہ منشیات مکنن کی کوشش ناکام کینیا کی خاتون سے پونے دو کلو ککین برابط دوبائی جانے والے مسافر سے ڈھیڑ کلو آئیز ہرن اور سعودی عرب جانے والے مسافر کے بیک سے ڈھیڑ کلو ہرن پکنے گئی برطانیہ کی یورپی یونین سے الہدگی کا اہم مرحلہ مکمل یورپی یونین نے بریکزٹ ڈیل کی مسودے کی منظوری دے دی حتمی فیصلہ برطانوی پارلیمنٹ کرے گی ڈیل کی کامیابی کے بعد قومی صحت نئے گھر بنانے اور مشیط پر بہتر توجہ دی جائے گی برطانوی وزرعظم فریسامے کا عوام کے نام خط وزارت خارجہ میں دفتر خارجہ خواتین اسوسییشن کے زیر احتمام سالانہ بازار سج گیا چین، روس، بھارت، سوڈان سمیت متعدد ممالک کے سٹالز پر ثقافت کے رنگ نمائیا بیشتر ممالک کے سفراء اور ان کے اہل خانہ کی بڑی تعداد میلے میں شریف وزیر خارجہ شاہ مموت قریشی بازار میں آئے اور شرکہ سے گھل مل گئے پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے غیرت کے نام پر قتل، تحضاب گردی اور بنیادی حقوق کی ادم فراہمی کی مکمل روک تھام کے لیے قانون پر عمل درامت اور نگرانی کا طریقہ کار وضا کرنے کی اشد ضرورت خواتین پر تشدد کا خاتمہ کر کے انہیں باعزت مقام دینا ہوگا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا عالمی دن پر پیغام دیورانی جھٹانی کی شاہی محل میں بھی نہ بن پائی کیٹ میٹلٹن اور میگن کی تعلقات پر تراؤں کے بعد شہزادہ حیلی نے کینگسٹن پیلس کو خیر بعد کہنے کا فیصلہ کر لیا نیا جوڑا فروگ مورکویٹیج میں شفٹ ہوگا شاہی بہووں کے تراؤں کے بعد شہزادوں کے آپسی رشتے بھی متاثر ہونے لگے جب تڑھائی پہ میرا ہاتھ نہ تھاما تُو نے اب یہ چوٹی پہ جو بے فیض مدد ہے رد ہے جس طرف سے بھی ملاوٹ کی رسد ہے رد ہے ایک رتی بھی اگر خواہش بد ہے رد اور کراچی میں اردو عدب کانفرنس کا آج آخری روز نامور عدیبوں، مصنفین، شہرہ اور دانشوروں کے جھرمت سے سجی محفر میں آج اقبال اور فیض کی انمٹ یادوں کے یاد رفعہ کی زینت بنایا جائے گا انبر محسود کے ایک ساتھ شام ایک ساتھ کا احتمام بھی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تادر میرا نام دانش حسین دنیا کے سب سے بڑے ٹری سنسٹری ڈگری واتچوز ٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمتیت کہتے ہیں تین بجے کے اس بلٹن میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم نے کہا تھا کہ بھارت میں جھوٹے لوگ بڑے عدے زمبالے ہوئے ہیں اور کیا بھارت کی عدداران نے یہ ثابت کر دیا؟ اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا بخاری بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ محبت کا جواب نفرت سے بھارت ام کا ایک اور موقع ضائع کرنے پر تل گیا بھارتی وزیراعظم پنجاب امرندر سنگھ نے رہداری تقریب شرکت کی آفر ٹھکرا دی امرندر سنگھ کا وزیر خاچہ شاہ محمود قریشی کو ہتکہ میں اس جوابی خط اور بھارتی وزیراعظم پنجاب دوستی کا ہاتھ پکڑنے کے وجہ الزام تراشی پر ہی تور آئے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آنچیچی نیوز کے نمائندے فیصل رضا بوجود ہیں اور ہمیں جوائن کریں گے دفاع تجزیہکار امجد شعب صاحب بھی سب سے پہلے فیصل رضا آپ سے جاریں گے تاکہ اس کے بعد امجد شعب صاحب سے ان کا موقع لے لیا جائے یہ بتائے گا کہ بھارتی وزیراعظم نے جو خط لکھا ہے کیا اس کا مطن ہے کیا کیا لکھا الزام تراشی کی اس میں جی بالکل جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان نے سب سے پہلے جو ہے وہ کرتار پر راداری جو ہے وہ کھولنے کے حوالے سے پاک مہارت سرد کھولنے کے حوالے سے ایک تجویز دی تھی جس کے دو ماہ بعد جو ہے وہ بھارتی کابینہ نے اس کی منظوری دی اور اس کے بعد جو ہے وہ بھارتی وزارت خارجہ سے شکریہ کا خط بھی جو ہے وہ ہمارے ہائی کمیشن کو دلی میں لکھا گیا جس کے بعد جو ہے وہ وزیر خارجہ شاہد عبود قریشی نے بڑا دل کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی بھارتی احمد حسد سشمہ سراج کو دعوت دی اسی کے ساتھ ساتھ بھارتی پنجاب کے جو وزیرحالہ ہیں کیپٹن امریندر سنگھ ان کو بھی جو ہے دعوت نامہ ارسال کیا گیا اور بھارتی سابق تیسٹ سرکٹر جو ہیں نیف جوت سنگھ سیدو ان کو بھی جو ہے دعوت نامہ بھیجا گیا لیکن اس کے جواب نے بھارتی وزیر خارجہ نے ماظرت کی اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ انتخابی مہم میں مصروفی سے باعث کو نہیں آسکتی لیکن آج جو ہے دفتر خارجہ کو محصول ہونے والا جو خط ہے امریندر سنگھ کی جانت سے جو کہ بھارتی پنجاب کے وزیرحالہ ہیں انہوں نے صرف جو ہے انہوں نے شکریہ تو عدا کیا وزیر خارجہ کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ الزام تراشی کا ایک پندورا باکس کھولا اور انہوں نے جو ہے وہ جوابی حد تک آمیز جوابی خط جو ہے وہ وزیر خارجہ کو لکھا جس میں انہوں نے تھا کہ ریاست پنجاب میں دہشتگردی سرد پر بھارتی فوجی کے علاقت کے باعث وہ نہیں آسکتے انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے تھا کہ سکھ برادری کیلئے اقضام قابل ستائش اتام تقریب کا حصہ نہیں بنے گے کنٹور لائن پر روزانہ بھارتی فوجی مارے یا زخمی ہو رہے ہیں امن کے بجائے جو ہے وہ کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے بھارتی وزیراعالہ نے یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مستاد جو ہے وہ پاکستان پر تمام تر جو واقعات امرجسر اور دیگر علاقوں میں ہو رہے ہیں اس کو بہشتگردی کے رنگ دے کے پاکستان پر تمام تر اقضام تراشی کی اور بھارتی پنجاب کی وزیراعالہ امرجسر سنگھ نے یہ ہی نہیں بلکہ آئی ایس آئی کی خلاف بھی عرضہ سرائی کی اور بہت بڑا لمبہ چوڑا دو سفر کا یہ خط لکھا ہے اور اس دو سفات پر مسلم الخط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام تر